ایک انسان جو پچھلے چودہ ہزار سالوں سے زندہ ہے جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے کئی یگوں کو بدلتے ہوئے دیکھا وہ نہ صرف گوتم بھوت کا ششے بنا بلکہ وہ جیزس کرائیسٹ کے بارے میں بھی سب کچھ جانتا ہے بولیوٹ سلوہ سکرین پریزنٹنگ ڈا مین فروم آرٹھ دہانی کی شروعات ہوتی ہے پروفیسر جون سے جو آج اپنا گھر شہر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں پر تب ہی ان کے کالیکس آ جاتے ہیں دراصل جون کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا اس کے کالیکس یہاں پر اسے فیرول پارٹی دے نکلے آئے ہیں اب سب کے سب گھر کے اندر جاتے ہیں تب ہی جون کا کالیک بولتا ہے کہ تمہیں اپنا گھر جوب شہر چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے اگر آج سے دس سال پہلے جب تم جوان تھے تب تم نے ایسا کیا ہوتا تو سمجداری کی بات ہوتی پر اس وقت ایسا کرنا بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے یہاں پر ایک اور پروفیسر ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ جون پچھلے دس سالوں سے بلکل ایسا ہی ہے ایسا لگتا ہے مانو اس کی عمر ایک دن بھی نہ بڑی ہو کالیج میں جتنے بھی لیکچررز ہیں سب کی سب اس راز کو جاننا چاہتی ہیں جون بس اتنا ہی کہتا ہے کہ میرے قدم ایک جگہ پر نہیں ٹکتے اسی لئے مجھے جانا ہوگا اب یہاں پر جب سب کے سب بیٹھے ہوتے ہیں اسی لئے سب اس سے پوچھتے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں کچھ ہے یا تم کچھ بتانا چاہتے ہو تو تم اپنے دل کی بات ہم سے شیئر کر سکتے ہو جون کہتا ہے کہ ہاں میرے دل میں کچھ ہے جو میں تمہیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے ایک سیلی کوششن پوچھتا ہوں اگر آپ کو پتا چلے کہ کوئی پاشان یک سے اب تک زندہ ہے تو آپ کو کیسا لگے گا جون کے سوال پر وہیں پر بیٹھا ہے ایک پروفیسر کہتا ہے کیا تم کسی سائنس فکشن کتاب پر کام کر رہے ہو اگر کر رہے ہو تو یہ بہت اچھا پلوٹ ہے ویسے میری رائے سے اگر کوئی انسان چودہ ہزار سالوں سے زندہ ہے تو اس کی جو نالج ہوگی وہ سب کو چکت کرنے والی ہوگی یہیں پر ایک بائیلیجسٹ بھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہماری باڈی کے جو سیلز ہیں اس کے حساب سے انسان ایک سو نبی سالوں تک زندہ رہ سکتا ہے پر جس طرح سے ہم الکوہل پیتے ہیں کولڈرنگز پیتے ہیں یہ ایک طرح کا سلو پوائزن ہے جو دھیرے دھیرے ہمارے شریر کو مارتا ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اگر کسی انسان کی باڈی پرفیکٹلی فنکشن کرے تو وہ ہزاروں سال تک جی سکتا ہے کیونکہ ہر چوبیس گھنٹے میں پینکیریاز کی جو سیلز ہوتے ہیں تین دن میں سٹمک کی ساری لائنز اور سات سال میں انسان کی پوری باڈی اگر کسی کا شریر پرفیکٹلی ڈیٹاکس کرے پرفیکٹلی سیلز کو دوبارہ بنائے تو انسان لمبے وقت تک جی سکتا ہے ہمارا ایک یک تھا جب جادو ٹونا ہوتا تھا ایک یک سائنس کا ہوا ایسا بھی وقت تھا جب کولومبس اپنی جرنی پر گیا تھا تو لوگوں نے اسے پاگل سمجھا تھا جان کہتا ہے کہ جب کولومبس اپنی جرنی پر گیا تھا تو میں بھی اس کے ساتھ تھا اس وقت سب کو ایسا لگتا تھا کہ دھرتی فلیٹ ہے میں بھی انہی میں سے ایک تھا اور جب میں کولومبس کے ساتھ سمندر کی یاترہ کر رہا تھا تو میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ دھرتی ایک پوائنٹ پر آ کر ختم ہو جائے گی اور ہم کسی چھوڑ سے نیچے گر جائیں گی جان کے کہنے کے بعد سب کے سب پوری طرح سے حیران ہو جاتے ہیں وہ سب اسے حیرانی سے دیکھتے ہیں تب ہی بائیلوجسٹ اسے کہتا ہے اس کا مطلب تم گفاؤ کے عادی مانا ہوئے جان نیچے جھکتا اور مو سے عجیب سی آواز نکالتا ہے جس سے یہاں پر سب کے سب ہسنے لگتے ہیں تب ہی یہاں پر ایک لیڈی جو اندر گئی ہوتی ہو باہر آتی ہے وہ پوستے کیا ہوا انہی میں سے ایک پروفیسر اسے بتاتا ہے کہ جان اپنے عمر چودہ ہزار سال بتا رہا ہے وہ لیڈی کہتے کہ جان تم نو سو دن پرانے بھی نہیں لگتے اب سب کو جان کی کہانی اس کی تھیری بہت انٹرسٹنگ لگتی ہے اسی لئے وہ آگے بھی سننا چاہتے ہیں جان بتاتا ہے کہ ہر دس سالوں میں میں اپنی جگہ بدل دیتا ہوں کیونکہ میری عمر نہیں بڑھتی اور اگر میں نے جگہ نہیں بدلی تو لوگ میرے سیکرٹ کو جان جائیں گے جب ہزاروں سال پہلے میں پیدا ہوا تھا تو میں پیتیس سال کی عمر تک بڑھتا رہا لیکن پیتیس سال کے بعد میری عمر بڑھنا بند ہو گئی میرے عادی واسی ساتھی جن کے ساتھ میں گفاؤں میں رہتا تھا وہ میرے سامنے بوڑے ہو گئی پر میں چیونکہ تیون رہا اس کے بعد میرے ساتھیوں نے مجھے بھگا دیا انہیں لگتا تھا کہ میں ان کی عمر چرا رہا ہوں حالکہ مجھے ہر ایک بات یاد نہیں ہے لیکن میری زندگی میں جو جو بڑے ایونٹس ہوئیں ان کی ہلکی ہلکی یادیں میرے دماغ میں آج بھی ہیں میں وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا رہا میں سمیں سمیں پر جگہ بدلتا رہا شروع کے دو ہزار سال بہت تھنڈے تھے چاروں طرف پوچھوں چھے پہاڑ تھے گلیسیرز تھے دھیرے دھیرے گلیسیرز پگھلنے لگے سمندر ویزیبل ہونے لگے اور کانٹینینٹس ایک دوسرے سے الگ ہونے لگے تب ہی ایک پروفیسر کہتا ہے کہ ہم نے سب کچھ کتابوں میں پڑھا ہے جان کہتا ہے کتابوں سے میں اپنی میمری کو ریکلیکٹ کر پایا ہوں نہیں تو چودہ ہزار سال پرانی باتوں کو یاد رکھنا پوری طرح سے ناممکن ہے یہی پر بیٹھی ایک لیڈی پوچھتی ہے کہ اس وقت میں کیا تمہارے دماغ میں کبھی یہ سوال نہیں آئے کہ یہ سب کون کر رہا ہے جان بتاتا ہے کہ اس یوگ میں ہم آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور ہم بہت حیران ہوتے تھے ہم سب کوئی لگتا تھا کہ یہ آسمان میں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے ہم سب کو اس دھرتی کو بنایا ہے شروع شروع میں مجھے لگتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی پرابلم ہے شاید میں نے بہت غلط کام کی اسی لئے میں شرابی تھوں میں کبھی مر نہیں سکتا مجھے کبھی ایسا بھی لگتا تھا کہ ایک وردان ہے اس کے بعد جان سے اس کے ساتھ ہی کئی سارے سوال پوچھتے ہیں جان کے پاس ہر ایک سوال کا صحیح صحیح جواب ہوتا ہے جان کا ساتھی اس سے پوچھتا ہے کہ تم ہمیں سب کچھ کیوں بتا رہے ہو جان کہتا ہے کیونکہ میں تم سب کو میں بن کر گڑبائی کرنا چاہتا ہوں نہ کی کوئی اجنبی بن کر اسی لئے میں تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ سچ بتا رہا ہوں جان اب سب کو بتاتا ہے کہ میں نے شروع میں پورپ کی طرف بڑھنا شروع کیا کیونکہ پورپ کی طرف سے سورج نکلتا تھا مجھے ایسا لگتا تھا کہ پورپ کی طرف گرم ہوگا میں نے پورپ کی طرف بڑھتے ہوئے پہلی بار اوشین دیکھا اس کے بعد یک بدلا اور براؤنز اے جایا میں نے پورپ کی طرف بڑھتے ہوئے اس یک کی سبی دھاتوں کو کوپر کو ٹین کو سب کو بیچا ان سب کا ویاپار کیا الگ لگ بھاشائے بھی سیکھی پر وقت بدلنے کے ساتھ لوگ وکسٹ ہوئے وہ شہروں میں رہنے لگے جہاں پر مجھے اپنی پہچان چھپانے میں بہت مشکل ہوتی تھی اسی لئے میں ایک جگہ بہت لمبے سمیہ تک نہیں رک پاتا تھا میں نے کئی بار اپنی موت کی جھوٹی خبر بھی فیلائی نقلی دستاویج بنانے کے لئے مجھے کچھ وقت تک جیل میں بھی رہنا پڑا میں دو ہزار سالوں تک سومیرین تھا جو کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ دھرتی کی شروعاتی وقت کی سب گتا ہے اس کے بعد میں بیبلیون رہا ایسٹ میں آگے بڑھتا ہوا میں ہندوستان پہنچ گیا میری قسمت اچھی تھی کہ یہ وقت بدھا کا تھا میں وہاں پر گوتم بدھ سے ملا وہ بہت ہی انوکھے انسان تھے میں نے اپنی پوری زندگی میں ان جیسا انسان کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ان کے بعد کبھی دیکھ پایا اسی لئے میں ان کا ششے بن گیا جب تک وہ زندہ رہے میں ان کے ساتھ سیکھتا رہا وہ جانتے تھے کہ میرے اندر کچھ الگ بات ہے حالکہ میں نے کبھی انہیں بتایا نہیں تھا اب یہاں پر ایک پروفیسر جان کو بولتا ہے کہ اگر ہم نے تمہارا سیکریٹ سب کو بتا دیا تو کیا ہوگا جان کہتا ہے کہ تمہاری باتوں پر کوئی بھی وشواس نہیں کرے گا بھائے میں آج تم سب کو اس بات پر یقین دلا بھی دوں پر جیسے جیسے وقت بھی دے گا تمہیں یہ ایک کہانی سے زیادہ کچھ بھی نہیں لگے گا اب جان کی بات سے یہاں پر کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اور تب ہی یہاں پر ایک اور مہمان آ جاتا ہے جس کا نام ویل ہوتا ہے یہ ایک سائکائٹریسٹ ہے دراصل یہیں پر بیٹھے کچھ لوگوں میں سے ایک نے ویل کو بلا لیا تھا کیونکہ اسے ایسا لگتا ہے کہ جان کی دماغی حالت خراب ہو رہی ہے اور ویل کو بتایا جاتا ہے کہ جان کا ادعوہ ہے کہ وہ پچھلے چودہ ہزار سالوں سے زندہ ہے ویل جان سے پوچھتا ہے یا تم کبھی سیریسلی بیمار ہوئے ہو جان بتاتا ہے کہ ہاں پچھلے سو سالوں میں مجھے ٹائپوئٹ یلو فیور سمال پاکس اور بلیک پلیگ ہوا ہے ویل پوچھتا ہے کہ اگر تمہیں سمال پاکس ہوا ہے تو تمہارے شریر پر کوئی بھی نشان کیوں نہیں ہے جان کہتا ہے کہ میرے شریر پر نشان نہیں آتے جان یہ بھی بتاتا ہے کہ میں نے دس الگ لگ فیلڈز میں ڈگریہ لیے اس میں ایک بائیلوجی کی بھی ڈگریہ جو میں نے سن اٹھارہ سو چالیس میں لی تھی لیکن جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی وقت آگے بڑھتا گیا اور میں نے جو بھی سٹڈی کیا تھا وہ سب کچھ پرانا ہو گیا جان کن باتوں سے ویل جو کی سائیکائٹریسٹ ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے وہ جان سے کہتا ہے جیسا کہ تم نے ہمیں بتایا کہ تمہارے شروعاتی ساتھی جو تمہارے ساتھ گفاؤں میں رہتے تھے ان کا ایمان نہ تھا کہ تم ان کی آتما چراتے ان کی عمر چراتے ہو ہو سکتا ہے کہ یہ سچ ہو تمہارے پاس کوئی ایسی سائیکیک شکتی ہو جس سے تمہیں سب کچھ کرتے ہو جیسے کی ویمپائر کیا کرتے تھے جو دوسروں کا خون پیتے تھے ساتھی ساتھ ان لوگوں کی عمر ویمپائر کو لگ جائے کرتی تھی اس کے بعد ویل اپنی جیب سے ریوالور نکالتا ہے اور جان کی طرف تان دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مرتے ہو کی نہیں جان کہتا ہے میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں عمر ہوں ویل کہتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ پر گولی چلا کر دیکھوں گا دیکھتا ہوں کہ تمہارے گھاؤ بھڑتے ہیں کی نہیں سب ویل کو ایسا کرنے سے منا کرتے ہیں ویل بھی اب گھر سے باہر نکل جاتا ہے جان کو بتایا جاتا ہے کہ ویل کی پتنی کی مرتی ہو گئی اسے کینسر تھا جان سمجھ جاتا ہے کہ ویل اپنی پتنی کی مرتی سے پریشان ہے اسی لئے وہ بھاگتا ہوں اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے اس کی ریوالور مانگتا ہے ویل اسے اپنی ریوالور دے دیتا ہے جان دیکھتا ہے کہ اس ریوالور کے اندر ایک بھی گولی نہیں ہے جان اب واپس گھر کے اندر آ جاتا ہے اس کے جتنے بھی کولیک سے وہ جان سے آگے کی کہانی سننا چاہتے ہیں کیونکہ سب کوئی کہانی بہت انٹرسٹنگ لگ رہی ہوتی ہے جان بتاتا ہے کہ سترمی شتابدی میں مجھے ایک آدمی ملا تھا مجھے لگا کہ جو شکتیاں میرے اندر ہیں جس طرح سے میں ایک لمبی زندگی جی رہا ہوں اسی طرح سے وہ بھی جی رہا ہے ہم دونوں نے دو دنوں تک باتیں کی ایک دوسرے کو کنفرم بھی کیا اور جب ہم الگ ہوئے ہم نے وعدہ کیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ٹچ میں رہیں گے پر اس کے بعد ہم کبھی نہیں ملے دو سو سالوں کے بعد مجھے لگا کہ میں نے اسے ایک ریلوے سٹیشن پر دیکھا پر اس سے پہلے کہ میں اس تک پہنچ پاتا وہ بھیڑ میں کہیں گائب ہو گیا اس کے بعد جان سے پوچھا جاتا ہے کیا تم دھارمک ہو جان کہتا ہے میں کسی دھرم پر وشواس نہیں کرتا جان سے پوچھا جاتا ہے کیا تم ایشور پر وشواس رکھتے ہو جان کہتا ہے ایشور پر وشواس رکھنے کے لئے آپ کو کسی کلپنا کی ضرورت نہیں ہوتی اگر ایشور ہے جان کا کولیگ اس سے پوچھتا ہے کیا تم جیزس کے وقت میں کسی ایسے کیریکٹر سے ملے تھے جس کا ذکر بائبل میں ہے جان کہتا ہے کہ ہاں وہ جان سے اس بارے میں آگے پوچھنا چاہتے ہیں پر جان کہتا ہے کہ نہیں یہ ہماری ڈسکشن کو ایک دوسری ڈریکشن ملے جائے گا جو میں بالکل بھی نہیں چاہتا جان کے سب ہی ساتھ ہی اسے فورس کرتے ہیں جان بتاتا ہے کہ بائبل میں جتنے بھی ایونٹس آپ پڑھتے وہ سب کی سب ہسٹوریکل ایویں ہیں جنہیں بدل کر بائبل میں لکھا گیا ہے بائبل صرف ایک میت ہے یہ سننے کے بعد یہاں پر ایک لیڈی بیٹھے ہوتے جس کا نام ایڈیت ہوتا ہے وہ کھڑی ہو جاتے کیونکہ وہ بہت دھارمک ہوتی ہے اور وہ دھرم کے بارے میں اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں سننا چاہتی لیکن اس کے باقی ساتھی اسے سمجھاتے ہیں کیونکہ انہیں جان کی کہانی بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے وہ جان سے آگے کی کہانی پوچھتیں جان بتاتا ہے کہ انڈیا میں گوتم بودھ کا ڈیسائپل یعنی کی ششے بننے کے بعد میرے اندر بہت بدلہ آیا میں نے بہت سے اچھی باتیں سیکھی پانس دو سالوں بعد میں میڈیٹیرین واپس آ گیا جہاں پر اب رومن ایمپررز کا قبضہ تھا چاروں طرف قتل عام تھا ایسے میں میں نے تہہ کیا کہ گوتم بودھ سے جو کچھ میں نے سیکھا ہے اسے موڈرن طریقے سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا میں نے ایسا ہی کیا میرے سارے وچار روم ایمپررز کے خلاف تھے اسی لئے انہوں نے مجھے کروسیفائٹ کر دیا یعنی کی سولی پر چڑھا دیا یہ سننے کے بعد سب کے سب کمرے میں ایک دم خاموش ہو جاتے ہیں ایڈیٹ جس کا کرسچینٹی پر بہت وشواس ہے جس نے اپنی پوری زندگی کرسچینٹی کو سٹڈی کیا ہے وہ کہتی کہ مجھے پتا تھا تم اپنے آپ کو جیزس کرائیسٹ کہو گے جان کہتا ہے کہ میں نے اپنے بارے میں کبھی بھی ایسا نہیں کہا تھا یہ ایک ایسا میڈل ہے جو لوگوں نے مجھے اپنے آپ دے دیا جب مجھے کروسیفائٹ یعنی کی سولی پر چڑھایا گیا تو میں نے اپنی باڈی کے پین کو بلوک کر دیا جو میں نے طببت انڈیا میں سیکھا تھا وہاں میں نے اپنی باڈی کے پروسس کو سلو کرنا بھی سیکھا تھا میں نے ایسے ہی کیا سب نے سوچا کہ میری مرتی ہو گئی ہے مجھے کروس کے ساتھ ایک گفہ میں رکھ دیا گیا جلدی میری باڈی پوری طرح سے نارمل ہو گئی جو کہ میری ٹریننگ کا ایک حصہ تھا جو مجھے انڈیا میں ملی تھی پوری طرح سے ٹھیک ہونے کے بعد میں اس گفہ سے چپکے سے ہمیشہ کھلے نکل جانا چاہتا تھا پر گفہ کے باہر میرے کچھ ششش یعنی کی ڈیووٹی تھے انہوں نے مجھے دیکھ لیا حالانکہ میں نے ان سب کو سچ بتانے کی کوشش کی پر میری واپسی سے وہ اتنے خوش تھے کہ وہ میری بات سننا ہی نہیں چاہتے تھی انہیں ایسا لگا کہ میرا پونر جنم ہوا ہے وہ میری بات سننا ہی نہیں چاہتے تھی اسی لئے میں ہمیشہ کے لئے سینٹرل یوروپ آ گیا میں کبھی بھی پانی کے اوپر نہیں چلا اور نہ ہی کبھی میں نے کسی مرے وے انسان کو زندہ کیا ہے ہاں مجھے کچھ چیزیں پتا تھی جو میں لوگوں کو بتاتا تھا جیسے اچھی ڈائیٹ اچھا لائف سٹائل جس سے لوگ بہتر محسوس کرتے تھے ایڈیتھی سن کر بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی وہ کہتی یہ نہیں ہو سکتا یہی پر ایک پروفیسر کہتا کہ میں تمہارے ہاتھوں کے نشان دیکھنا چاہتا ہوں جہاں پر کیلے ٹھوک کر تمہیں سولی پر چڑھایا تھا جان کہتا ہے کہ میرے شریر میں کبھی بھی نشان نہیں بستے جان یہاں پر کرسچینٹی کو پیگن مائیتھلوجی سے بھی کمپیر کرتا ہے پیگن مائیتھلوجی کے حساب سے کئی سارے گوڈ تھی جبکہ کرسچینٹی صرف ایک ہی گوڈ پر وشواس کرتی ہے یہاں پر جو پروفیسر ڈین ہوتے ہیں وہ جان کی بات کو سپورٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کرسچینٹی کے جو شروعاتی لیڈرز تھے انہوں نے ہیبریو میں لکھی ہوئی منیو سکرپٹس کو فیک دیا تھا اس کے بعد انہوں نے پیگن دھرم سے بہت ساری چیزیں لی جو انہوں نے اپنے دھرم میں ڈالی ساتھی وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ جیزس کرائیسٹ کی اور گوتم بھد کی جو ٹیچنگز تھی وہ بلکل سیم تھی ان دونوں نے ہی کائننس یعنی کے دیا سہن شکتی بھائی چارہ اور پیار کا سندیش فیلایا جان کہتا ہے کہ میں نے یہی سب باتیں بتائی تھی لیکن بعد میں الگ لگ کہانیا بن گئی پریسٹ نے ہیون اور ہیل بنایا تاکہ وہ لوگوں کو اس کا لالچ یا ڈر دکھا کر ان کے اوپر رول یعنی کی حکومت کر سکیں اب یہاں پر ویل بھی واپس آ جاتا ہے ویل وہی سائیکائٹریسٹ ہے جس نے جان کے اوپر ریوالور تانی تھی ایڈیت جان سے کہتی کہ ہم پچھلے دو ہزار سالوں سے کرسچینٹی پر وشواز کر رہے ہیں جان بتاتا ہے کہ ہمارے اتحاس پر بہت سارے سے دھرم ہیں جنہوں نے ایک بہت لمبے کال تک کسی چیز پر اپنا وشواز رکھا اس کے بعد ان کا وشواز بدل گیا جتنے بھی چرچ اس دنیا میں بنے ہیں ان کا آدھار سرپریوں کی کہانیاں ہیں یہاں پر جان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا نام جیزس کیسے پڑا جان کہتا ہے کہ میں نے ہمیشہ اپنا نام جان ہی بتایا پر جب چاروں طرف میرے دوبارہ زندہ ہونے کی خبر فیلی تو میرے نام میں کنفیوزن کریٹ ہو گیا ہیبریو میں مجھے یوہانہ کہا گیا اس کے بعد کئی بار الگ لگ سمیہ میں لوگوں نے مجھے دیکھا لوگوں کو بشواس ہو گیا کہ میں امر ہوں جس سے انہیں لگا کہ گارڈی سالویشن یعنی کہ ایشوری موکش ہے جسے ہیبریو میں یشوہ کہا جاتا ہے اس کے بعد گریک میں بدل کے اییسس ہو گیا اور اسی طرح سے لیٹن میں جیزس ایڈٹ کہتے کہ یہ سچ نہیں ہو سکتا جان بتاتا ہے کہ ایک دن ایک پہاڑی پر میں نے جو سیکھا تھا وہ میں لوگوں کو بتا رہا تھا وہاں پر کچھ ہی لوگ بیٹے تھے تب میں نے انہوں نے ایک چوئیس دی تھی تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں کون ہوں آج وہی چوئیس میں تمہیں بھی دیتا ہوں یہاں پر جان کی باتوں میں اس کے آواز میں اس کے چہرے پر وہ گہرائی ہوتی ہے کہ سب کو اب وشواس ہو جاتا ہے کہ جان جو بھی کہہ رہا ہے وہ سب کچھ سچ ہے اور پچھلے دو ہزار سالوں سے جس دھرم پر وہ وشواس کر رہے تھے جس بائبل کو فالو کر رہے تھے وہ ایک کہانی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر سب بہت ایموشنل ہوتے ہیں جیسے ان کا وشواس پوری طرح سے ٹوٹ گیا ہو پر ویل جو کی سائکائٹریسٹ ہے اسے جان کی بات پر بلکل بھی وشواس نہیں ہے وہ جان سے کہتا ہے کہ تمہیں سب کو سچ بتانا پڑے گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری کہانی تم نے اس لئے بنائی تاکہ تمہیں اٹینشن مل سکے سب کو فائنل کلوزر چاہیے جان ویل کے ریسپانس سے کچھ دیر تک سوچ میں پڑ جاتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ہاں یہ کہانی تھی میں صرف تم لوگوں کو ایک کہانی سنا رہا تھا یہ سن کر سب کے سب بہت ڈسپوائنٹ ہوتے ہیں اور ایک ہی کر کے یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں یہاں پر صرف جان اور اس کی جو گل فرینڈ ہوتی وہ دونوں بستیں جان کی گل فرینڈ کو اب بھی وشواس ہوتا ہے کہ جان نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ کہا تھا وہ جان سے پوچھتی تم نے اپنے نام کتنی بار بدلے جان کہتا ہے کہ میں نے اپنا نام کبھی نہیں بدلا صرف سر نیم بدلے وہ ایک ایک کر کے اسے اپنے سر نیمز بتاتا ہے اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آج سے ساٹھ سال پہلے جب میں ہاورڈ میں پڑھاتا تھا تب میرا نام جان تھومرس پارٹی تھا جان جب یہ بات کہتا ہے تو پیچھے ویل بھی کھڑا ہوتا ہے وہی سائیکائٹریس جسے جان کی بات پر بلکل بھی وشواس نہیں ہے پر یہ نام سننے کے بعد وہ پوری طرح سے ہل جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کیا تم وہاں پر کیمسٹری پڑھاتے تھے جان کہتا ہے کہ ہاں ویل کہتا ہے کہ میں تمہاری باتوں پر وشواس نہیں کر سکتا جان کہتا ہے کہ تمہاری موم کا نام نولا تھا ویل کہتا ہے کہ میرے جنم سے پہلے ہمارے پاس ایک ڈاگ تھا اس کا نام کیا تھا جان بتاتا ہے کہ اس کا نام ووفی تھا یہ سچ ہوتا ہے پوری سچائی جاننے کے بعد ویل بہت ایموشنل ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے میری موم کو چھوڑ دیا تم ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے جان کہتا ہے کہ اب تمہیں پتا ہے کہ میں کیوں چھوڑ کر گیا تھا ویل کا ایموشنل بریگ ڈاؤن ہو جاتا ہے جس سے اس سے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اور ویل کی مردی ہو جاتی ہے اس کے بعد ایمبولنس آتی ہے اور ویل کی ڈیڈ باڈی کو لے جاتی ہے جان کی گرل فرنڈ سینڈی جو اس کے ساتھ ہے وہ جان سے کہتی کہ شاید پہلی بار تم نے اپنے کسی بیٹے کو اپنے ہاتھوں میں مرتے ہوئے دیکھا ہے جان کہتا ہے کہ ہاں جان اس کے بعد اپنی گاڑی سٹارٹ کرتا اور تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے اس کے بعد وہ کچھ سوچتا ہے دراصل وہ سینڈی کا انتظار کر رہا ہے اور سینڈی بھی اس کی گاڑی کے طرف بڑھ چلتی ہے یعنی کہ آنے والے سمیہ میں یہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم year 2007 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی وی پر اس کی ریٹنگ ہے 7.9 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند